ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے تو ہی ان کا طوفہ جب اٹھا وہ مد مقابل رہنا سکے ایک شوق حضول مقصد نے یوں حفظ و حوث سے پاک کیا ہم ظل کے ہاتھوں پگنا سکے اور وقت کی روح میں پہنا سکے اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لان والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ڈھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب افصل سائی آئے ہیں کھڑلیاں والا میں افتتاح کرنے کے لیے تو ہم جا رہے ہیں وہاں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ افصل سائی کھڑلیاں والا آئے ہیں دوستو کتنی ٹرافک جہاں میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر اور آپ ڈکھاتے ہیں کے افصل سائی آئے ہیں رنگ روڑ کا افتتاح کرنے کھڑلیاں والا میں یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹرافک جہاں میں ہم جا رہے ہیں وہاں وہاں جا کے آپ کو ملتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ ٹیفک جہاں میں ہسپتال نہیں دے سکے جہاں پہ اپنا یا اپنے بچوں کو علاج کروا سکے ایک ایسی یونیورسٹی نہیں دے سکے جہاں پہ اپنا اپنے بچوں کو پڑھا سکے میرے بھائیوں ان کی اولادیں بھی باہر ہیں ان کی جائجادیں بھی باہر ہیں یہ پاکستان پہ صرف وہ پرانی کرنے آتے ہیں تو خان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں آج ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے معیشت کا بیڑا خرک کر دیا گیا اس وقت ملک میں مہنگائی کا توفان ہے بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں گیس کی قیمتیں دیکھ لیں پٹول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں اور جس طرح سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے قدرانہ خاصہ پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا خرچہ ہے اس لیے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے پاکستان کی غیور عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک میں پوری الیکشن کروائے جائیں ایک حقیقی جمہوری حکومت کو مارز وجود میں آنے دیا جائے تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکے پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی آواز کو دھبانے کی کوشش کی گئی ہے اس آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ایک ناکام سازش کی گئی ہے خان صاحب پہ ایک پسطلانہ حملہ کیا گیا تو کیا ہمارا لیڈر ان حملوں سے ڈر سکتا ہے کیا وہ ان حملوں سے جھک سکتا ہے کیا وہ ان حملوں سے کبھی بک سکتا ہے Absolutely not آج الحمدللہ خان صاحب پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ چیخ چیخ کر پکار پکار کر چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ہی ہوں گے کم حمد وہ اور ہی ہوں گے کم حمد جو ظلم و تشدد سہنا سکے شمشیر و سنا کی دھاروں پر رودان صداقت کہنا سکے یہ چشم پلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے تو ہی ان کا طوفہ جب اٹھا وہ مد مقابل رہنا سکے ایک شوق حضول مقصد نے یوں حفظ و حوث سے پاک کیا ہم ظلم کے ہاتھوں پکنا سکے اور وقت کی رو میں پہنا سکے میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ خان صاحب کی کال پہ آپ لوگ جو نکلتے ہیں یہ آپ لوگ میرے یا خان صاحب کے لیے نہیں نکل رہے یہ آپ لوگ اپنے لیے نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم تب تک جین سے نہیں بیٹھیں گے جب پاکستان کو حقیقی معلوم ازاد ہی نہ دیلا دیں حقیقی ازادی کا جو نعرہ خان صاحب نے لگایا اس نعرے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو امید اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چین کے نور آئے گا ان اندھیروں کا جگر چین کے نور آئے گا تو محفتران تو موسیٰ دی ضرور آئے گا بہت ملوانی بہت چکے بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا موسیقا 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 موسیقی